کیا آپ کی بیماری لا علاج ہے کیا آپ غربت کے ہاتھوں پریشان ہیں کیا آپ علاج کروا کروا تھک گئے ہیں کیا آپ پر کوئی دواء اثر نہیں کر رہی کیا آپ کو دشمنوں نے تنگ کیا ہوا ہے کیا آپ کو افاقہ نہیں ہو رہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں صداقت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنک سلیوشنز جہاں پر آپ کو آپ کے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا جاتا ہے محترم ناظرین میں آج آپ کو ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جو ہر کام کے لئے مؤثر اور مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ عز و جل محترم ناظرین آج کے اس دور میں کوئی بندہ تو غربت کے ہاتھوں پریشان نظر آتا ہے تو کوئی دکان نہ چلنے کی وجہ سے پریشان ہے اگر کسی کو اللہ تعالی نے وسیع رزق عطا کیا ہے تو وہ کسی بیماری کی وجہ سے پریشان نظر آتا ہے اگر بیماری سے پاک ہے تو دشمنوں کی وجہ سے پریشانی ہے کہ کہیں کوئی مجھے نقصان نہ پہچا دے محترم ناظرین اکثر اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بندہ دوا بھی لے رہا ہے لیکن بیماری ہے کہ جان ہی نہیں چھوڑ رہی اور پھر ڈاکٹروں کی فیصے الامان والحفیظ دیکھیں صحت اور بیماری اللہ پاک کی طرف سے ہے اسی طرح رزق کا کھولنا اور رزق کا تنگ کرنا بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہے پھر ہمارے ذمہ کیا ہے ہمارے ذمہ جہد مسلسل ہے کوشش کرنا ہے رزق حلال کو تلاش کرنا ہے محنت کرنا ہے یہ سب کرنے کے بعد اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے توقل کرنا ہے یہ نہیں کرنا کہ گھر بیٹھے رہیں اور اللہ تعالی پر بھروسہ کرتے رہیں پھر آپ بھوک سے ہی مریں گے محترم ناظرین اگر بیماری آگئی ہے تو ہمارے لئے اس کا علاج کروانا ہے پھر توقل علی اللہ کرنا ہے بیماری جتنی بھی بڑی ہو لیکن آپ کی امید توقل علی اللہ اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے دیکھیں اللہ پاک کی ذات کے لئے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں آپ کے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے لیکن اللہ پاک کے دینے میں اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں محترم ناظرین اللہ عز وجل سے ہر وقت صحت مانگے رزق حلال کی دعا کریں آفیت کی دعا کریں تمام مشکلات کے لئے ایک انمول قرآنی حل بتانے والا ہوں جس کے کرنے سے تمام مشکلات آسان ہوتی چلی جائیں گی رزق کے بند دروازے کھلتے چلے جائیں گے بڑی سے بڑی لا علاج بیماری دینوں میں دور ہوتی دیکھیں گے صرف ایک قرآنی عمل سے وظیفہ سننے سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری اگلے آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے محترم ناظرین وظیفہ بہت آسان ہے حروف مقتعات میں سے لفظ حامیم اور ایک لفظات ملانا ہے لا ينصرون حامیم لا ينصرون کو اپنی زبان پر جاری کر لیں اتنا پڑھیں کہ تھک جائیں کوئی تعداد مقرر نہیں ہے انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل آپ کو حل ہوتے نظر آئیں گے لیکن اس سے پہلے اس کی اجازت ضروری ہے اجازت کے لئے کومنٹ کریں آپ کو اجازت مل جائے گی انشاءاللہ اس وظیفے کے کرنے سے تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی رزق حلال وافر ہو جائے گا اور مرض جتنی بڑی ہو آپ دیکھیں گے کہ کیسے دینوں میں دور ہوتی ہے اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری اگلے آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے جزاکم اللہ خویرہ